بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و انذور فرمائے جتنے احباب بھی تشریف فرما ہوئے اللہ الدنیا و آخرت میں آپ کو عزتیں انتا فرمائے دو تین بزارشات رائے کی صورت میں میں ارض کروں گا اور اس کے بعد اصل میں مجھے آج آپ کو بریلی شریف کا پیغام سنانا بریلی شریف سے جو ساتوے مینے کی تیس طریق کو پیغام آیا ہے حکومت پاکستان کو بھی اور اہل سنت کو بھی جو سجادہ نشین آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے ہیں ان کا تو رائے کی صورت میں یہ ہے کہ مشایخ اور علمات شریف فرما ہے ہر زلے کے اندر ہر شہر کے اندر خصوصی طور پر جاندار اجلاس منقط کیا جائیں اور جس میں ڈاکٹر صاحب کبلہ کی بلا جواز گرفتاری کی مضمت بھی ہو اور رہائی کا مطالبہ بھی ہو اور دوسرے نمبر پر اسی میٹنگ کے اندر اہل سنت و جماعت کے نظریے کا خوب چرچہ ہو اللہ کا شکر ہے کہ یہ شیر جیل میں تو گیا ہے لیکن بہت ساری دھول اڑ چکی ہے دھول ختم ہو رہی ہے حق واضح ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت ساری آوازیں بلند ہو رہی ہیں تو اس اعتبار سے ہر شہر کے اندر ماشاءاللہ چونکہ قیادت بھی موجود ہے علماء بھی موجود ہیں تو جاندار اجلاس میٹنگیں اور محافل چونکہ آگے محرم الحرام شریف تشریف فرما ہونے والا ہے تو بدمذب لوگ تو یقیناً پراپوگنڈا تیز کریں گے اور جو فریب خردہ لوگ ہیں وہ بھی اس اعتبار سے سیدہ زہرہ پاک کے نام کی آڑ میں اس فتنے میں مزید اپنی کوشش جاری رکھیں گے لیکن اہل حق کو خموش نہیں رہنا اہل حق اپنی آوازوں کو بلند رکھیں اور دوسرے نمبر پر میں آپ سے گزارش کروں گا بزرگ بھی علماء بھی بیٹھے ہیں خصوصی طور پر تحجد کے وقت اہل سنت کی اروج کے لئے دعا کریں نظریہ اہل سنت کے لئے اور آج جو اہل سنت پر کڑا وقت ہے اس کے لئے خصوصی طور پر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کے احوال پر رحم و کرم فرمائے ان دعاوں میں قبلہ جلالی صاحب کو بھی آپ یاد رکھیں آپ کے اقبال کو اللہ بلند کریں مجھے ملاقات کا شر فاصل ہوا ہے ڈاک صاحب کی جیل میں لیکن اس مرد حر مرد مجاہد مرد قلندر اور وقت کے امام کے چہرے کی روشنی بتاتی ہے کہ ان پہ جیل میں بھی کتنے کرم ہو رہے ہیں اور سیدہ پاک کی رضا کیسی ان کو میسر ہے تو وہ بہت مطمئن ہے حالا ان کا وہ بھائی دنیا سے گیا ہے کہ جن کو انہوں نے پال کر پڑھا کر پی ایچ ڈی تک اور پھر آگے سب کچھ شکھایا مناظرے تک تو جیل میں ہی ان کا انتقال ہوا یعنی کہ آپ جیل میں تھے بابا جلالی صاحب کا انتقال ہوا تو آپ خود سوچیں کہ اس مرد پر کیا غزری ہوگی لیکن فوت کی کے بعد دوسرے یا تیسرے دن غالبان مجھے حاضری ہوئی جیل میں میں گیا ملاقات کے لئے لیکن ذرہ برابر بھی ان کے چہرے پر ایسی کوئی نہیں تھی کہ وہ مطمن ہے کہ اللہ نے مجھے حق کے لئے قبول فرمایا ہے اور اہل سنت کی خدمت کے لئے اللہ پاک نے مجھے چنا ہے اب میں آپ کے سامنے بریلی شریف کا پیغام پڑھنا چاہتا ہوں آستان حالیہ کوٹلا شریف کے چشم چراغ تشریف فرما ہیں مفتیان اعظام علماء اکرام مشایخ اعظام اور دیگر اب مقتدر شخصیات تشریف فرما ہے آج بہت سارے لوگ جب نام لیتے ہیں تو وہ آل حضرت کا نام ہی لیتے ہیں کام کو بھی مد نظر رکھیں بند ناجیز کو بھی خلافت عبریلی شریف سے لیکن ہم لکھواتے نہیں کام بتاتا ہے کہ آل حضرت کے روانی بیٹے کون ہیں رزوی سچے کون ہیں اب پتہ چل رہا ہے کہ رزویت کدھر ہے رزویت کی چیز کا نام ہے رزویت کسے کہتے ہیں گلہ نالت ہر کوئی لائی رکھ اللہ کہ توڑنا بانیاں ہو کھی ہیں آل حضرت آل حضرت صرف زبان سے نہیں کام سے بتائیں کہ آل حضرت اللہ اکبر آل حضرت اس وقت کسی ایک شخص کا نام نہیں پورے مسلق کا نام ہے مسلق کی پہچان ہے آل حضرت اور بہت سارے لوگ تو کس طرح نام لے رہے ہیں اپنے بڑوں کی کتابیں کا پڑھ لیتے کہ آل حضرت کا نام انہوں نے کیسے لیا ہے اور کیسے طریفے لکھی ہے برحال مقتدر سامین حضرات آل حضرت کا تعرف مقصود نہیں وقت ہوتا تو میں آل حضرت کا تعرف پیش کرتا آل حضرت کون ہے اللہ اکبر میں اکثر ایک بیعت کہتا ہوں اہویں حضرت کو نہیں پتا کہ آل حضرت سچائی افاقیت سے عبارت محسن ملت اسلامی نام ورفقی عظیم المرتبت محدث جلیل القدر عالم دین زندگی کی اقدا کو شائع کرنے والا مدبر رفیع المرتبت مفسر قرآن سیدنا امام آزم ابو حنیفہ کی فکر تدبر کی پہچان بن کر ربنے والا رجل رشید چٹائی پر بیٹھ دلوں پر حکومت کرنے والا بیتاج بادشاہ وقت کا رومی وقت کا رازی وقت کا غزالی وقت کا جامی دو قومی نظریہ کے نام پر غلوہ دین حقی خاطر جد و جہد کرنے والا وہ مرد حریت اور قادنیت رفضیت خارجیت نافضیت تفضیلیت کے لیے مرشد کریم فرماتے ہیں خدا نے قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا کہ آل رسول مار ہر بھی کیال آیا ہے دنیا سے تو وہ فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ارز کروں گا یا اللہ احمد رضا لائیہ اسی آستان آلیہ کا پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور میں غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے رضوی جتنے ہیں حالہ حضرت کا نام لینے والے ہیں اب کسی کو مرود نہیں پڑنا چاہیے اور پھر جو دوسرے اس کے بعد بھی کوئی پیغام یا کوئی اور ترتیب یا کوئی اور ایسی کوئی حجت کوئی باقی رہ جاتی ہے میں تمام حجت کے لئے بریلی شریف کا پیغام آپ کے سامنے پڑنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت پاکستان جلالی صاحب کو بلا تخیر رہا کرے یہ ٹائٹل ہے یہ تیس سات دوہزار بیس کو شایع ہوا ہے مرکزی دار و لفتہ بریلی شریف اس وقت دنیا سنیت ہندو پاک میں سیدہ کائنات کی طرف ڈاکٹر اشرف اسف جلالی صاحب کے ذریعے لفظ خطا کی نسبت کا قضیہ کافی زور و شور پر ہے در اصل یہ بحث ایک خالص علمی بحث تھی اسے اہل علم تک ہی محدود رہنا چاہئے تھا اور مقتدر علماء اہل سنت کو بہم بیٹھ کر ہی یہ معاملہ حل کر لینا چاہئے تھا مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا اہل بیت اتحار ردوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت محبت جزو ایمان اور نجات اخروی کا ذریعہ ہے ان نفس قدسیہ کی ادنا سی توہین و تحقید باعث عذاب نار اور خسران دین ہے مگر انبیئ اکرام علیہ السلام کی طرح معصوم عن الخطا سمجھنا اور ان کی طرف خطائی اجتحادی کی نسبت کو غستاخی تصور کرنا رافضیت کی علامت ہے سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اسمت انبیئ اکرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے غیر نبی کتنا ہی بلند و بالا مرتبہ والا ہو معصوم عن الخطا نہیں چنانچہ جد کریم سرکار اعلا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ہر عاقل مسلمان جانتا ہے کہ نوے بشر میں اسمت خاص انبیاء ہے نبی کے سوا کوئی کیسے ہی عالی مرتبے والا ایسا نہیں جس سے کوئی نہ کوئی قول ضعیف خلاف دلیل یا خلاف جمہور سادر ہوا ہو اس سلسلہ میں جلالی صاحب کی طرف سے جو وضاعت آئی وہ اندشرا اپنے اندشرا اپنے اندر مانی حسن لیے ہے اور سیدہ طیبہ کی وضاعت کو قبول نہ کرنا اور اس خطائع اجتہادی کو معصیت کے معنی پر محمول کر کے معصوف کو جماعت اہل سنت سے خارج قرار دینا مذہب حق مذہب اہل سنت و جماعت کے اصول سے سرحت نادول ہے کسی قول کی اصل مراد قائل ہی بیان کر سکتا ہے جب لفظ موجود ہو تب بھی قائل کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس سوچ و فکر کا حامل ہے جیسا کہ امام اہل سنت سیدی آل حضرت رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ باز مطمئن لفظ جب کسی قول سے پقبول سے سادر ہوں بحکم قرآن انہیں معنی حسن پر حمل کریں گے اور جب کسی مردود سے سادر ہوں جو سری توہین نے کر چکا ہو تو اس کی خبیص عادت کی بنا پر معنی خبیص ہی معفوم ہوں گے ہر برطن سے وہی کچھ باہر آتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے فقیر قادری جلالی صاحب کی گرفتاری اور ان پر لگائے گے بے جا الزامات کی سخت مضمت کرتا ہے نیز حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ مولانا کو فوراً رہا کرے اور علماء عوام اہل سنت سے التماس ہے کہ مسلق اعلی حضرت پہ قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے افسوس ہے کہ چند جید علماء اہل حکم لگا کر انہیں اہل سنت سے خارج قرار دے دیا اس سلسلے میں اس قدر شورو گوگا ہوا کہ آج وہ جہل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں جس سے اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے جس سے رافضیوں کو فائدہ اور اہل سنت کو صرف نقصان پہنچ رہا ہے جب کہ آئے دن وہاں کے شیعہ صحابہ کرام کی شان میں شدید غستاخیاں کرتے ہیں مگر ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی اللہ جل جلال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے جملہ علمائی اہل سنت کو بہم اور مخلص رہنے کی متحد اور مخلص رہنے حضرت مفتی عاظم ہند حضرت قبلہ محمد اسجد رزا خان دامت برقاتم العالیہ آپ کی طرف سے یہ فتوہ بھی اور یہ پیغام بھی شایعہ ہوا ہے جو قاضی القضاء فی الہند بریلی شریف ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے اب میری جتنی عزارش ہے عوام آل سنت جو غیر اہل سنت ہیں جو خارج اہل سنت ہیں ان کے ساتھ تو نہ گلا ہے اور نہ ہم کوئی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن جو اہل سنت ہیں اور بالخصوص اہل حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں اور رضویت پر کام کر رہے ہیں انہیں اب جاگنا چاہئے اب انہیں بولنا چاہئے اور اس وقت موقع ہے کہ وہ عقید اہل سنت کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں اللہ تبارک و تعالی جلہ مجد کریم قبلہ ڈاکٹر صاحب کی حفاظت فرمائے آپ کے اقبال کو مزید بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و آخر دوائیان الحمدللہ رب العالم